سان کے جسم کے کس حصے کو ہوتی ہے پیارے دوستو آج کی اس منفرد ویڈیو کے اندر ہر کسی سوال کا جواب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لہذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے ناظرین محترم سکرات سے مراد موت کی شدت اور غشی ہے جو موت کے وقت پیش آتی ہے اور موت سے پہلے ہر آدمی پر سکرات کی قفیت ضرور تاری ہوتی ہے اور بعض اوقات سکرات کے اثرات اور نشانیاں بھی ظاہر ہوتی ہیں اور کسی کو اس شدت اثر کی وجہ سے بیشانی پر پسینہ بھی آ جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ حالت پیش آئی تو آپ پانی میں ہاتھ ڈال کر چہرہ مبارک پر مر رہے تھے اور فرماتے لا الہ الا اللہ اِنَّا لِلْمَوْدِ سَکرات یعنی کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے فرماتے کہ موت کے لیے بڑی شدت ہے نزہ اس تکلیف کا نام ہے جو صرف روح پر اترتی ہے اور تمام آدھا کو گھیل لیتی ہے حتیٰ کہ بدن میں روح کے جتنے اجزاء ہیں ان سب کو درد محسوس ہوتا ہے اگر کسی شخص کو کانٹا چھپ جائے تو اس سے پہنچنے والا درد روح کے صرف اس جز کو پہنچتا ہے جو اس عضو سے ملا ہوا ہے کہ جس کے اندر کانٹا چھپا ہے اس کے مقابلے میں جلنے کا اثر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ آگ کے اجزاء بدن کے تمام اجزاء میں سرائیت کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے جلنے والے عضو کا کوئی ظاہری اور باطنی جز آگ سے محفوظ نہیں رہتا اس لیے گوشت کے تمام اجزاء میں پھیلے ہوئے روح کے اجزاء جلنے کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں جبکہ زخم صرف اسی جگہ پر پہنچتا ہے جس تک لوحہ پہنچا ہو اس لیے جلنے کی تکلیف زیادہ اور زخم کی تکلیف کام ہوتی ہے نزہ کی تکلیف نفس روح پر اور ہار بار کی جڑ اور خال کے نیچے سے حتیٰ کی سر کی چوٹی سے قدم تک ہر جگہ سے روح کو نکالا جاتا ہے اس لیے تم اس کے کرو اور تکلیف کا حال نہ پوچھو حتیٰ کے بزرگوں نے فرمایا کہ موت تلوار کی مار آرے کی چیرنے اور کینچی کی کار سے زیادہ سخت ہے کیونکہ بدن کو تلوار سے کٹا جائے تو صرف اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ بدن کا روح سے تعلق ہے تو جب صرف روح ہی کو صدمہ پہنچے تو کس قدر تکلیف ہوگی نیز جب کسی شخص کو مارا جاتا ہے تو وہ مدد بھی مانگ سکتا ہے اور چیخ و پکار بھی کر سکتا ہے کیونکہ اس کے دل و زبان میں طاقت موجود ہے لیکن مرنے والے کی آواز اور چیخ و پکار سخت تکلیف کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے کیونکہ روح نکلنے کی بے انتہا تکلیف ہوتی ہے اور یہ دل پر سوار ہو کر پوری قوت کو ختم کر دیتی ہے مرنے والے کے آداء کمزور پڑ جاتے ہیں اور اس میں مدد مانگنی کی طاقت باقی نہیں رہتی یہ تکلیف اکل کو بھی ڈھاپ لیتی ہے اور انسان کے اوسان خطا کر دیتی ہے اور زبان کو بولنے سے روک دیتی ہے موت کے وقت انسان چاہتا ہے کہ وہ روئے چلائے اور مدد مانگے لیکن وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتا اور اگر کچھ قوت باقی رہتی بھی ہے تو روح نکلنے کے وقت اس کے حلق اور سینے سے غرغرہ کی آواز سنائی دیتی ہے اور اس کا رنگ بدر کر میڈیالہ ہو جاتا ہے گویا اس سے وہی مٹی ظاہر ہوتی ہے جس سے وہ بنا تھا اور جو اس کی اصل فطرت ہے اس کی رگیں کھینچ لی جاتی ہیں حتیٰ کہ آنکھوں کے ڈھیلے پلکوں کی طرف اٹھ جاتے ہیں ہونڈ سکڑ جاتے ہیں اور زبان اپنی جڑ کی طرف کھینچ لی جاتی ہے انگرین سبز ہو جاتی ہیں اور تھنڈی پڑ جاتی ہیں تو ایسے بدن کا حال نہ پوچھو کہ جس کی ہر رگ کو کھینچ لیا گیا ہو ذرا غور کرو کہ ایک رگ کھینچی جانے سے سخت تکلیف ہوتی ہے تو اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب درد کے اندر مبدلہ روح کو بھی کھینچ لیا جائے اور کسی ایک رگ سے نہیں بلکہ تمام رگوں سے اسے کھیسا جاتا ہے پھر ایک ایک کر کے ہر عزم میں موت واقع ہوتی ہے پہلے اس کے قدم تھنڈے پڑتے ہیں پھر پنڈریاں اور پھر رانے تھنڈی پڑ جاتی ہیں اور ہر عزم میں نئی سختی اور شدت پیدا ہوتی ہے حتیٰ کہ گلے تک نوبت پہنچ جاتی ہے اور اس وقت اس کی نظر دنیا اور دنیا والوں سے پھر جاتی ہے اس پر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور اسے حسرت و ندامت گھیل لیتی ہے پیار دوستو موت کے وقت مسلمانوں کو جو تکلیف ہوتی ہے اس پر اللہ رب العزت کی جانب سے نیکیاں عدا کی جاتی ہیں جیسے کہ سننے ابن ماجہ میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ ان کے پاس ان کا کوئی قریبی رشدار موت کی سختی میں مبتلا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاہدہ فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اپنے رشددار پر غمگین نہ ہو اس لیے کہ یہ اس کی نیکی ہیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کے وقت ہونے والی سختی منے والی کی بدعامالیوں کا ہرگز نتیجہ نہیں ہوتی مسلمان کے حق میں اس پر عجل و ثواب اور گناہوں کی معافی کی امید رکھنی چاہیے جبکہ حضرت سیدنا جابر بن زیاد رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت ہوا تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ رضی اللہ عنہ کو کسی چیز کی خواہش ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے جابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن اللہ کی طرف سے کسی بھلائی پر ہوتا ہے اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ اسے قبول فرماتا ہے اور اگر کوئی عذر پیش کرتا ہے تو اس کا عذر قبول فرماتا ہے اور اس کی علامہ یہ ہے کہ وہ مومن روح کے نکلنے سے پہلے اپنے دل میں تھندک محسوس کرتا ہے یہ سن کر حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ اکبر بے شک میں اپنے دل میں تھندک محسوس کر رہا ہوں پھر دعا کی اے اللہ بے شک تیرے ثواب کی خواہش رکھتا ہوں لہذا تم میرے گمان کو سج کر دے اور میرے خوف اور گبرہت کو دور فرما دے چنانچہ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا اور انتقال فرما گئے ناظرین انسان کی زندگی میں روح کو تین موقع پر بہت زیادہ تکلیف پہنچتی ہے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جب یہی سوال پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا موت آرے کے چیرنے اور کینچی کے کارٹنے سے زیادہ سخت ہے آرے کے ذریعے سے چننے والا انسان اور کینچی کے ذریعے سے کٹنے والے انسان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف موت کی دبوج میں آنے والے انسان کو ہوتی ہے انسان کی زندگی میں روح کو تین موقع پر بہت زیادہ صدمہ پہنچتا ہے یہ گناہ عظیم ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس گناہ کرنے والے انسان پر غدب ناک ہوتا ہے یہ سب کو جاننے کے باوجود بھی انسان کسی غیر محرم عورت کو جب ننگا کرتا ہے اور ننگا کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اسے حوض کا نشانہ بناتا ہے تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی روح رو رہی ہوتی ہے دوسرا موقع یہ ہے کہ جب انسان اپنے والدین کو اتنا دکھ اور تکلیفیں دیتا ہے کہ والدین اس انسان کے حق میں بد دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ بد بخت انسان اپنی آنکھوں کے سامنے والدین سے بد دعائیں لیتا ہے اور تیسرا موقع جب موت کا فرشتہ حضرت عزرائیل علیہ السلام انسان کی روح کو جسم سے علاق کرتا ہے اور انسان کی روح جسم سے کھینچ کر باہر نکالتا ہے حضرت حکیم لکمان سے پوچھا گیا کہ حضرت موت کے وقت جسم کا وہ کون سا حیصہ ہے جس کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور سب سے زیادہ صدمہ پہنچتا ہے جو حضرت حکیم لکمان نے فرمایا کہ انسان کے وجود کا وہ حصہ جس کا روح کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے اس حصے کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے پوچھا گیا حضرت وہ کون سا حصہ ہے جس کا انسان کی روح کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے تو فرمایا کہ موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف انسان کے دل کو ہوگی پھر اس کے بعد حکیم لکمان نے فرمایا کہ اس دل کو پاک کر لو